جو ہریانہ اور جمہو پشمیر کا شنا ہوا ہے جمہو پشمیر میں تو جو ریزرٹس ہیں وہ انڈیا کے حکمیں ہیں اور سرکار بننے جا رہے ہیں مگر ہریانہ میں جو ایکسپیکٹیشن تھی کانگرس پارٹی تھی اس کے ایک انروپ جو ہے وہ نتیزے نہیں آئے جب سے ایسا لگتا تھا کہ کبھی میڈیا کا انکلن بھی یہی تھا اور جو ناؤ کے جو انیلیسس سے اس کے مطابق بھی جو ہے ہریانہ میں کانگرس کی سرکار بنی ایسا لگتا ہے کہ کوئی تروٹی رہی ہوگی کوئی سمجھ رہی ہوگی جس کی وجہ سے جو پلینام جو ہے ہمارے نبوک نہیں آئے ہیں اور یہ جو ہے اب یہ انیلیسس کرنے کا انکلن کرنے کا ویشے ہے اور انجھے لگتا ہے کانگرس کا انکلن جو ہے جس پہ انکلن کرے گی کیا تاران رہا ہے کہاں گلتی رہی ہے کہاں گلتی رہی ہے کہاں گلتی رہی ہے تو بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں چناؤں میں جو یہ چرچہیں بھرکی جنتہ پارٹی کے ہمارچل پردیش کے نتاکل سے کر رہے ہیں اور اس طرح سے پکلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارچل پردیش کی جو گارنٹیز کا ایشو ہے اور ایشو اس پرسا ہریانہ تو وہ ایسا نہیں ہے کیونکہ جو سراجیے کے چناؤں ہوتے ہیں وہ لوکل ایشو اس کے چناؤں لڑے جاتے ہیں پردیش کی جو سرکار ہے پردیش کی جو امیدوار ہے ان کی امکری آنکلن کی ادھار تو زیدہ ہمارچل پر باتی سے نہ رہے جاتے ہیں اس کے ایک کا کوئی اس کا پروحہ نہیں ہوتا ہے یہ تو صرف یہ چرچہ کرنے کے لئے چرچہ کی جا رہی ہے اور اس طرح سے میڈیا میں بھی جو ہے جو میڈیا میں لوگ آنکلن کر رہے ہیں کہ بہت سارے فیکٹر اس کے پروحہ کر رہے ہیں کہ موٹوں کا پولوریزیشن ہوا ہے اس میں کی جارٹ ورسیز نون جارٹ والا ایشو ہے اور بہت سارے فیکٹر ہیں کہ کیا کاریم رہے ہوں میں تو وہ ایک مشہ ہے اس کو تو آنکلن ساکھ آنکل فائی کمانگ جو ہے